ننی آشا کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے فلموں میں گائیں لیکن ان کے دیہانت کے بعد فلموں کے لیے گانا ہی ان کے پریوار کی آئے کا ذریعہ بنا ففٹیز میں لطا منگیشکر، گیتہ دت اور شمشاد بیگم جیسی پلیبیک سنگرز کا دب دبا تھا لیکن اس گانے کے بعد آشا بھونسلے نے خود کو پلیبیک سنگر کے روپ میں ستھاپت کیا ویسٹن میوزک پر بیسٹ اس گانے کو سن کر آشا جی نے پہلے اس گانے کو منع کر دیا لیکن آر ڈی برمن چاہتے تھے کہ آشا بھونسلے ہی اس گانے کو گائے برمن صاحب نے آشا جی کو اس گانے کے لیے منعیا آشا بھونسلے نے دس دنوں کے ابھیاز کے بعد اس گانے کو گایا ان کے گانے کو سن کر آر ڈی برمن اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے سو روپے کا نوٹ آشا جی کے ہاتھ میں رکھ دیا اس گانے سے آشا بھونسلے نے بھارت میں پاپ میوزک کے نئے دور کا آگاز کیا جہاں پارم پر ایک بھارتیہ فلموں میں شاستریہ سنگیت کا کافی چلن تھا انہوں نے بھارتیہ سینیما میں پاپ ہٹس دے کر یہ دکھا دیا کہ اس ویدھا میں بھی بھارتیہ سنگیت پیچھے نہیں ہے سنگیتکار خیام کے فلم امراو جان کے گیتوں میں انہوں نے اس وچار دھارا کو بدل دیا کہ وہ کسی ایک ویدھا میں نہیں بندھی ہے اور ورسٹائل سنگیت شیلی میں پارنگت ہے سات بار فلم فیر اوارڈ جیتنے والی آشا جی کو اٹھارا بار نومینیٹ کیا گیا یوہ ہیروین کے لیے اس گانے کو 72 سال کی عمر میں گا کر آشا بھونسلے نے یہ ثابت کیا کہ سنگیت کی کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی ہم کا مو موسیقی موسیقی